بیٹے دنوں گودہ کے ایک بچے سرفراز کا ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا ویڈیو میں بچے نے لکڑی کا مائک لے کر اپنے سکول کی سمسیائیں کو بتایا تھا اس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سکشہ منتری نے سکول میں ساری سویدھائیں مہیا کرا دی تھی ایک بار پھر اس بچے نے نیوز لیون کا مائک اٹھایا اور سرکار سے اپنے سکول کی طرح راجی کے سب ہی سکولوں میں سویدھائیں اپلبد کرانے کی گوہار لگائی ہیں گودہ کا وائل بو سرفراز ان دنوں خوب وائرل ہوا تھا اس وقت ہم سرفراز کے ساتھ موجود ہیں اور آخر سرفراز نے لکڑی کا مائک بنا کر ریپورٹنگ کیوں کی تھی آج ہم آپ کو سرفراز سے بات کرائیں گے اس وقت ہم گودہ کے مہاگامہ کے لوگائے سکول میں موجود ہیں جس سکول میں سرفراز پہائی کرتا تھا جس سکول کی آپ نے ریپورٹنگ دیکھی تھی وہ سچ میں اس کا سکول نہیں تھا کیا ہوا تھا کیوں تم بھیکیا چک کے اس سکول کی درگنتہ کو دکھائے تھے میرا بھائی جو پہدا تھا وہاں پڑھائی ہے نہیں ایک وہاں کیوں نے پڑھائے وہاں بہت گنجا گیا پانی بھی پینے میں بہت دکھت ہوتا تھا لوٹنگ بھی کرنا بہت دکھتا تھا ایسا ہونا چاہیی کبھی اسکول میں ہوتا ہے اور کیسا انجینیر ہاں بیچ میں لوٹنگ بنا دیا ہے اچھا تمہارے اسکول میں وہیسا نہیں ہے نہیں ہے یہاں بہت اچھا ہے سرفراز کا بھائی جو ہے وہ بھیکیا چک اسکول میں پڑھتا تھا سکول کی دردسہ دیکھیں تو اسے لگا کہ اس چیز کو جو ہے وائرل کرنا چاہیے اور راج کے سکشا منتری اور دیس کے پردان منتری کو اس سکول کی درگنتہ کو دکھانا چاہیے کہ اس سکول کی کیا بدحالی ہے یہی ہے نا اس سکول میں کیا کیا سویدہ ہے تمہارا بہت سویدہ یہاں پانی پینے کا کھانے پینے اور یہاں جو اسکول ہے ریل بنائی ہے بہت اچھا یہاں یہاں ریل بنائی ہے سارا چیز ہوتا ہے پائی ہوتا ہے اس سکول میں ہاں کھانا پینے سب کوئی ہوتا ہے اچھا اور اس سکول میں کیا کیا سوش تھا اس سکول میں یہی کمی تھا کہ وہاں ماشتر ہاجری بنا کے چلے آتے گھر نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا کھانا پینے دوپر کا جو ملتا تھا پوشن آہار وہ میڈیا بھی نہیں ملتا تھا نہیں نہیں اب مل رہا اب مل رہا ہے تمہارے ریپورٹنگ کے بعد مل رہا ہے ہاں لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا